اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حضور کو نماز سے روکا گیا اور آپ کو عیزہ پہنچائی گئی اور کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو بیٹھے ہوئے تھے دور پہ کچھ وہ ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی وہ نے کہا کہ کوئی حیدرہ جو فلان جگہ پر اوٹ دبا ہوا اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے وہ اوجڑی لاکے محمد کی گردل پر رکھ دو جب جسر سجدے میں جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہ اوجڑی لاکے اوٹ کی اوجڑی بری ہوئی اولاکے رکھ دی تو آپ سر نہیں اٹھا پا رہے تھے پھر حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا ہے وہ آئی ہیں دوڑتی ہوئی پھر انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹایا ہے اور تو اس وقت ایک ذیاتیہ کی گئی اس وقت کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا یعنی کہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑا نہیں اسے ایک معاقعہ پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آیا اس نے آپ کی گردن کے اندر چادر ڈال کر اس کا ایک پھندہ سا بنا کے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑھیں لیکن تیسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک معاقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ڈانٹا اور کہا کہ محمد میں نے تمہیں ملک کیا مت نماز یہاں پڑھا کیا کرو اور وہ پھر آگے بڑھا کو اقدام کرنے کے لیے پھر تیسے ہٹ گیا لوگوں نے کہا کیا ہوا وہ کہا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک خائی نظر آئی جس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی اور وہ میری تکہ بوٹی کرنے کو تیار تھے اس سے خوف کھا کر وہ پیچے ہٹ گیا تو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تو حضور کو ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل تھی اس وقت تک کا معاملت وہ پہلے دو واقعات ہیں لیکن پھر جب آپ آئے ہیں اور طائف سے واپس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن آپ کو ملی ہے اس کے بعد کا واقعہ وہ ہے جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن ہمارے ایک بندے کو عزاد صلی اللہ جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہوتا ہدایت پر یہی ابو جہل ہدایت کے راستے پر کار بند ہوتا یہ ہمت والا آدمی ہے جرت والا آدمی ہے بخیل نہیں تھا اس نے یہی کہا تھا کہ بلی حاشم نے اگر لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ ملا کر آرہے وہ بخیل نہیں تھا پھر جری تھا بہادر تھا میدان جنگ میں گیا ہے ریڈ کیا ہے لشکر کو اپنے اور جب گردن کارتنے لگے تھے تو کہتا تھا نیچے سے کٹنا تاکہ نیزے کے اوپر چراؤ گے تو معلوم ہو کہ اونچی گردن ہے کسی سردار کی گردن تو یہ چیزیں اس کے در تھی مرد میدان تھا لیکن یہ ہے کہ وہ جو صدقہ بالحسنہ والے معاملے پہ آکے مار کھا گئے لیکن یہ ہے کہ اگر یہی شخص ایمان لے آیا ہوتا ہدایت پر ہوتا تقوی کی تعلیم دیتا تو آپ سمجھئے پھر کیا ہوتا گویا کہ ایک اور عمر فاروق مل گیا ہوتا اس امت کو بلکل ان کی شخصیتوں کے اندر بڑا پیرلل انداز ہے حضرت عمر بھی لڑنے بڑنے والے آدمی کشتیاں کرنے والے آدمی ادھر سے جا رہے ہیں اس کو دھکا دے رہے ہیں اس بلاد کے آدمے تھے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان میں وہ شیئر موجود تھی کہ مخل نہیں اور مجدلی نہیں ان دو چیزوں کے بعد جو ہے پھر یہ کہ تصدیق بالحسنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ان کے لیے تو ان کے وہ عمر فاروق مل گئے اس لیے کہ دعا کی تھی محمد رسول اللہ نے کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا ہے مو بول لیا ہے کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا ہم گھرسیتیں گے اس کی چوٹی کے بال پکڑ کر یہ پیشانی کہ جو خطاکار ہے جھوٹی ہے فَلْيَدْوْنَا دِیَهُ تو بلالے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلالے اپنی مجلس کے لوگوں کو ہم نشینوں کو سندعو الزبانیاں ہم بلالیں گے جہنم کے فرشتوں کو قَلْلَا لَا تُتِعْهُ وَسْجِدْ مَقْتَرِمْ اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیے آپ سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے صدق اللہ العظیم